مرکری اگر ریٹو گریڈ ہو جائے لبرا کے لیے تو دو یا تین کمپلیکیشن ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں آپ کے اندر ایک ایسی اومنگ پیدا ہوگی جس سے آپ چھوٹی خوشی کو بڑی خوشی محسوس کریں گے آپ اپنے ریلیشنشپس کی طرف زیادہ مائل رہیں گے جو لبراز سکسیس فولی اپنی صلاحیتوں سے ہی اپنی لائف کو ایک سٹینڈرڈ پر لے کر چل رہے ہیں یا سکسیس سٹینڈرڈ پر اپنی صلاحیتوں سے ہی ریسپیکٹ جنریٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم لبراز میں حریص ازمیم پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہی سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ یہ ویڈیو سیونتھ آف اپریل سے سو آن فورٹینتھ آف اپریل تک ہے اس دوران دو خبریں مجھے آپ کو سنانی ہے ایک تو دس اپریل کو شوال کا نیا چاند ہو جائے گا اور آپ جانتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں ایک سپیٹچول سائیڈ کا پہلو ہے کہ یہ عید کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وہ تحفہ ہے جو رمضان کی شکل میں آپ نے عبادتیں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کیا اور تحفہ تن اتنی خوشیاں آپ کو میسر آئیں گے یہ اس کا سپیٹچول بیکراؤنڈ ہے آپ جانتے ہیں جانتے ہیں آپ کے اندر ایک ایسی امانگ پیدا ہوگی جس سے آپ چھوٹی خوشی کو بڑی خوشی محسوس کریں گے آپ اپنے ریلیشنشپس کی طرف زیادہ مائل رہیں گے آپ لیو لائف میں بھی نیا استحکام دیکھیں گے تمام وہ پرابلمز جو رشتہ داری کی آپ کی سنسیٹی کے باوجود الجنے پیدا ہو رہی تھی وہ سالف ہوں گی ذہنی ہمانگی پیدا ہوگی زیادہ فرینک ہوں گے آپ کے اندر زیادہ خوشیاں ریلیشنشپ کو دوام بکشیں گے جب بھی نیا چاند ہوتا ہے اس سے فورس آف لائف پروڈیوس ہوتی ہے آپ اپنے مقاصد کی طرف بھی زیادہ توجہ دے سکیں گے چاہے وہ مٹیریل مقاصد ہوں دنیاوی حصول دنیاوی کامیابیاں چاہے وہ سپیٹچول اڈوانٹیجز ہوں یعنی کہ اخروی کامیابیاں یا روحانی طرز کی کامیابیاں دونوں طرز کے آپ کے فائدے اس نئے چاند سے آپ کو مجسر آئیں گے یہ ایک یونیک نیو مون ہوگا ایک خبر پچھلے ہفتے ہم میس کر گئے تھے مرکری پچھلے ہفتے سے ریٹو گریڈ ہو چکا ہوا ہے ہم لوگ اس ہفتے جو گرہن کی ویڈیو تھی اس میں ذرا الجے رہے بٹ مرکری کی ریٹو گریشن آپ کے سیونتھ اینگل پر ہے مرکری اگر ریٹو گریڈ ہو جائے لبرا کے لیے تو دو یا تین کامپلیکیشن ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں ایک تو اس کی جنرل ڈیفکلٹی ہے کہ بندے کو جو کمیونیکیشن اسکلز میجیکل ہوتی ہیں وہ ڈمپ ہو جاتی ہیں آپ کو بہت تفصیل بیان کرنے پڑے گی سامنے والے کو کائل کرنے کے لیے اس کا امپیکٹ بزنس سائیڈ پر بھی آتا ہے بہت ساری ایکسپلینیشن دینا پڑیں گی بہت ساری توجیحات بیان کرنے پڑیں گی پھر جا کر وہ آپ کی بات کو قبول کرے گا دوسرا آپ کے خود کے اندر بھی تھوڑی ایریٹیشن پیدا ہونے لگتی ہے رویوں میں تھوڑا تلخی یا ترشپن آنے لگتا ہے ایک اور اس کا امپیکٹ ہے فرد لبرا زونلی کہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو چیٹ یا بلف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا دھیان رکھئے بٹ اس دونوں تینوں امپیکٹ کا اثر اس دفعہ کم رہے گا اس کی کئی وجہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ابھی رمضان چل رہا ہے یہ ویڈیو تو آپ کو اس سے پہلے ہی مل جائے گی تو رمضان سیزن میں مرکری کی ریٹو گریشن اتنا زیادہ تنگ نہیں کرے گی آپ کے پاس خیر اور برکت میسر ہوگی دوسرا امپیکٹ سنیے جس انگل پر مرکری ریٹو گریشن ہے اسی انگل پر سورج موجود ہے جو مرکری کی ریپلیسمنٹ کے لیے کافی ہے مطلب اگین یو آر کانفیڈنٹ یو آر لیڈر یو آر ڈومینیٹنگ یو آر 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 تو مجھے لگتا ہے کہ مرکری زیادہ تنگ نہیں کرے گا تیسری وجہ وینس بھی آپ کے اسی انگل پر موجود ہے جو آپ کو سوفٹ رکھے گا جو آپ کو اندر سے لونگ انڈ کیرنگ رکھے گا جو آپ کو رومینٹک رکھے گا جو آپ کو سپرچول رکھے گا تو مجھے لگتا ہے کہ مرکری کی ریٹو گریشن آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرنے لگی کم از کم اس ہفتے تک اگلے ہفتے سورج نے بھی یہاں سے ہٹ جانا ہے اگلے ہفتے رمضان بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اگلے دو ویک تک آپ کو کچھ پرابلمز آئیں لیکن اس ویک تک تو آپ اوکے ہیں اگر آپ ایک سٹرونگ لب رہا ہیں تو اگلے ویک میں بھی اوکے ہی رہیں گے لیکن اگر آپ ایک ویک لب رہا ہیں تو پھر آپ کو اپنی پریزنس آف مائنڈ اپنی رائٹنگ سکیلز اپنی قانونی جو معاملات ہیں اس پر انتہائی توجہ سے کام کرنا ہوگا آپ اس کو اگنور یا جنرل روٹین میں مت کریے یہ دو خبریں تھیں مرکری کی ریٹوگریشن اور نیا چاند شوال کا اب جو پرانی پلانٹی پوزیشن چل رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی رائے دیتا ہوں مارس آپ کے سکس اینگل پر ہے this is ideal for your physical health this is ideal for your investments this is ideal for your traveling this is ideal for your love life and this is ideal for your competitions اتنے فائدے اس ایک اکیلے پلانٹ سے اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو مجسر ہے آپ کے لئے جوپیٹر اور آپ کے لئے سیٹرن دونوں لانگ ترم پلانٹ اس وقت کمزور حالت میں ہیں اس کمزور حالت کی وجہ سے آپ کو زیادہ تر depend اپنی صلاحیتوں پر کرنا ہوگا قسمتاً آپ کو کوئی بڑی کامیابی نہیں ملے گی جیسے بیٹھے بٹھائے بڑی کامیابی نہیں آپ کو پرفارم کرنا ہوگا آپ کو پلان کرنا ہوگا آپ کو ایکوریسی اختیار کرنی ہوگی آپ کو پریزنس آف مائنڈ کی ضرورت پڑے گی آپ کو پاورفل کمیونکیشن کی ضرورت پڑے گی خود با خود بیٹھے بٹھائے نہ تو اپرچنیٹیز آپ کے پاس آئیں گی نہ ہی بیٹھے بٹھائے اپرچنیٹیز ریوارڈز میں بدلیں گی آپ کو انس کے لئے خود کوششیں کرنی ہوگی جو لبراز سکسیس فلی اپنی صلاحیتوں سے ہی اپنی لائف کو ایک سٹینڈرڈ پر لے کر چل رہے ہیں سکسیس سٹینڈرڈ پر اپنی صلاحیتوں سے ہی ریسپیکٹ جنریٹ کر رہے ہیں اپنی فائنینچل سیکیورٹیز اور اپنی فائنینچل گروت کی وجہ بن رہے ہیں انہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں دیار اوکے پیپل بٹ ایسے لبراز جو کبھی اپنے ذہنی انتشار میں مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی اپنے کاروباری کرائیسز میں فس جاتے ہیں کبھی اپنے لیے قانونی پیشیدگیاں پیدا کر لیتے ہیں کبھی بیٹھے بٹھائے ان کا موڈ سونگ ہونے لگ جاتا ہے ان کو روبی ضرور پہننا چاہیے انہیں سورہ شمس پانچ دفعہ دن میں تلاوت ضرور کرنی چاہیے ابھی بھی رمضان چلنا ہے اگر آپ ابھی بھی سورہ شمس پانچ دفعہ ایک دن میں تلاوت کریں سو ایٹ از ویری ایکسپیکٹڈ کہ اس سے جو بلیسنگز ہمیں ملیں وہ آپ کی اس طرح کی ٹربلز کو آسٹرولوجیکل ایشوز کو رپیئر کر دیں روبی ایز ایفیکٹیو سٹون فردہ لبرا نیچر اس سے ان کے اندر بیلنسنگ ایموشنل بیلنسنگ پیدا ہوتی ہے اس سے ان کے اندر ایسا اتمنان پیدا ہوتا ہے جس سے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں اپنی صلاحیتوں پر بجائے کہ وہ صرف کوئی غیبی مدد سے اپنی کامیابیاں ڈھونڈ رہے ہو اس کی بجائے اپنے صلاحیتوں سے وہ آگے بڑھیں گے روبی کا نیچرل ہونا ضروری ہے میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور یہ بہت تجربے کے بعد کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ جیولرز یا سٹون سیلز والے جتنے بھی سیکٹر کے لوگ ہیں وہ سٹون کی قیمت بڑھانے کے لیے سٹون کو خوبصورت بنا دیتے ہیں اور یہ ان کے لیے جائز بھی ہے کیونکہ وہ ہیلنگ پراپٹیز کے لیے تو سٹون نہیں بیچ رہے ہیں وہ تو پریشیسنس کے لیے سٹون بیچتے ہیں فیشن کے لیے بیوٹی کے لیے اگر تو فیشن اور بیوٹی کے لیے آپ کو سٹون چاہیے ہیں تو پھر آپ وہ سنتھیٹک لیب کریٹیڈ کلر انہینسٹ گلاس فینش سٹون بائے کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ کو آسٹرلوجیکل بینیفٹس کے لیے یا اپنی ویکنیسز کو رپیر کرنے کے لیے جو سٹون کیٹلسٹ فیورز دیتا ہے وہ چاہیے تو پھر آپ کو نیچرل سٹون ہی بائے کرنا ہے اب نیچرل سٹون بائے کرنا ایزی ٹاسک نہیں ہے اس میں کئی طرح کی نولیج آپ کو چاہیے ہوتی ہے کئی طرح کی ایکسپیرینسز چاہیے ہوتے ہیں اگر تو آپ کے پاس ایڈنٹیفیکیشن ایکسپیرینسز ہیں پھر تو آپ کہیں سے بھی بائے کر سکتے ہیں پھر آپ سٹون جج کر جائیں گے اگر آپ کے پاس سٹون ایڈنٹیفیکیشن نولیج نہیں ہے تو پھر آپ ایسٹو جیمز کے سٹور پر ڈیپینڈ کر سکتے ہیں ہم نے پوری دنیا سے جو بہترین سٹونز نیچرل سٹونز سے ان پر انویسٹمنٹس کی انہیں امپورٹ کیا اب ایک سٹور کر دیا ہے سٹور کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی آ رہا ہوگا اوپر کارڈ میں بھی لنک آ رہا ہوگا آپ وہاں سے بائے کر سکتے ہیں پوری دنیا میں آپ کہیں پر بھی ہیں یہ سٹون ویئر کرنے سے آپ کی جو اپنی ایبیلیٹیز ہیں وہ ہی انہینس ہو جائیں گی ساتھ میں سورہ شم سے بہت حد تک معاملات حال ہو جائیں گے امید تو یہی ہے کہ اس سے معاملات اگر ٹھیک ہو گئے تو یو آر اگین پیارلل ٹو دا نیچر اینڈ معاملات لجنے سے بچ جائیں گے بٹ اگر پھر بھی ایشوز رہیں پھر بھی ٹرابلز رہیں تو پھر اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیں پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں لیبراز آپ ان پر ٹائم لے سکتے ہیں یہاں کال کر کے فری فورم نہیں ہے ہوفیلی آپ انڈسٹینڈ کریں گے اب آپ کو میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے ان ایڈوانس عید مبارک اپنی دعاوں میں مجھے بھی اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ بزائی کی وجہ بنتی اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نکے پا